اوہ کیا رہا ہے برگیجی صاحب پچھلے تین دن آپ نے دیکھے آج کا دن آپ نے دیکھا پچھلے چار دن سیاسی طور پر فلی چارجڈ رہے ہیں حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی اور کوئی سٹیپ ڈاؤن کرنے کو تیار نظر نہیں آتا بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ انیکر صاحبہ بات یہ ہے کہ میں تو بہت خوش ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایکٹیو ہوگی اپوزیشن جو ہے وہ ٹارگٹ کرے گی صحیح معنوں میں صبح شام جب سے جلوس کرے گی اور جناب گورمر کو کریٹسائز کرے گی وغیرہ وغیرہ دیکھیں پولیٹکس یس لیکن اگر آپ کیاوس کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ لوگوں کو انسائٹ کریں گے مصلاف آج کے گینز اگر آپ پاکستان میں مطلب لوگوں کو دی مورلائز کرنے کی کوشش کریں گے اور کسی اور انٹرنیشنل اسٹیوشمنٹ یا اور انٹی پاکستان فورس اگر ہیں ان کا اجنڈا لے کے آگے آئیں گی تو سوری that is not acceptable اور ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو اپوزیشن والے یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس یہ جو ان کا سیریز او جلسہ ریلیز ہوگا اس سے عمران خان جو ہے گھبرا کے وہ ریزائن کر جائیں گے گورمرٹ ٹاپل ہو جائے گی یہ تو نہیں ہونے لگا یہ بڑا امپورٹن آپ نے پوائنٹ بولا ہے گورمرٹ کے ٹاپل ہونے کے تو چانسز ہمیں بھی نظر نہیں آتے کمزور ہونے کی طرف تو ضرور جا سکتا ہے نا معاملہ کیونکہ دیکھیں پرسوں ابھی عمران خان صاحب بڑے سیخپا لگ رہے تھے بہت ہی شدید قسم کا غصہ ان کے اندر پایا جا رہا تھا کہ جیسے وہ ری ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں ایک طرف تو ساری کابینہ کہہ رہی ہے نہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری طرف عمران خان صاحب وہ اشارے اور ان کی جو طریقہ تھا بات بڑی کلیر ہے کہ نواز شیف صاحب نے اور ان لوگوں نے اور مریم نواز نے بھی انڈالیکلی جب آرمی کو کھل کے ٹارگٹ کیا ان کو کرتیسائز کیا ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی تو داری بات ہے انڈیانز تو جو بلند وہ تو بہت خوش ہیں دیر ویری ہیپی انٹرنیشنل اسٹیابشمنٹ بیری ہیپی کہ نواز شیف نے پاکستان کی سنٹر گریوٹی یعنی کہ پاکستان آرمی کو ٹارگٹ کیا ہے دس اگرکلی وٹ دیوارٹ دیوارٹ آرمی ٹو گو بیک اب اگر آپ یہ سمت ہے کہ پاکستان آرمی ریاک کرے گی یا آرمی چیف کو سٹیٹمنٹ دیں گے یا ڈی جی آئی ایس پی آر کو سٹیٹمنٹ دیں گے یا فوج جو ہے وہ ایک یہ کرس ٹاک میں اور یہ جواب اور یہ ان تمام معاملات میں پڑ جائے گی that is not going to happen اور پھر لہذا کون ان کو صورتحال کو پولیٹیکل دیوارٹ کرے گا پولیٹیکل دیل کرے گا that is the sitting government اور sitting government میں میں دیکھ رو پرمشور پاکستان نے بلکل ٹھیک کیا پرسون نے ٹھیک تھاگ دھومیدھار تقریر کیا ہے اور ان کے بعد ان کے وزارہ کے سپوکسمن ہیں they're also taken on what i'm trying to say this matter is going to be handled politically even نواز شریف is going to be handled politically ابھی آج انہوں نے دیکھنا نواز شریف got the message social media پر لوگوں نے تباہی مچا دی اٹھا کے میں کہتا ہوں اٹھا کے بار پھینک دیا شریف فیملی کو تو بالکل اس کو کہتا ہوں مجھ چھپانے کو بھی اب ان کے پاس جگہ نہیں ہے اور خاص کر آج sorry کل جو انہوں نے مزار قائد کی بے حرمتے کی میں تو اسی وقت میں نے کہہ دیا تھا میں نے کہا the moment یہ captain سفتر بائل نکلیا اور مری نواز دونوں کو arrest کر لیا جائے میں تو پھر بحران ہوں کہ اس میں بہت دیری ہوگی اور کل رات کو جا کے انہوں نے arrest کیا یا آج صبح انہوں نے بہت لیٹ کر دیا لیکن ساتھ مجھے یہ بھی پتا تھا مجھے یہ بھی پتا تھا کہ ہمارا جو legal system ہے پاکستان کے کسی بھی کونے میں اور خاص کر سندھ میں جہاں کے people's party میزبانتی جلسے کی اور people's party زرداری فیملی they are with the shirief فیملی کیونکہ دونوں فیملی اس وقت ایک ہی بوٹ میں ہیں وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہیں as far as the money laundering fake accounts یہ تباہم کیس ہیں بڑے سنگین کیسز ہیں اب مجھے نہیں ان میں بچت نہیں نظر آ دی تو what I'm trying to say is کہ دیکھیں مجھے معلوم تھا میں نے tweet کر دیا تھا میں نے کہا میں expect کر رہا ہوں ان کو bail مل جائے گی اور وہی ہوا bail ان کو captain سفتر کو مل گئی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے پاکستان کے عوام نے جو حشر کر دیا captain سفتر کا marie naoas کا shirief family کا میں سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں یہ سالی عمر یاد رکھیں گے point میں رہی ہے نواز شریف نے آپ نے دیکھا کل تقریر نہیں کیے اس کی وجہ بڑی clear ہے نواز شریف has got the message loud and clear کہ جناب he is not welcome in pakistan مطلب سوالی نہیں پیدا ہوتا کہ اب ان کو ان کی تقریر کو اجادت دی جائے اور میں کوئی بتا نواز شریف got the message clear آج پرائیم سریف پاکستان میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات کی ہے بھئی نیندی کا انجور پروگرام i want to request the پرائیم سریف and the army chief اور وہ یہ ہے پرائیم سریف صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آج انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہنگامی بنیادوں پہ اب معاملات کو آگے چلائیں یہ نواز شریف کی extradition to پاکستان بھئی ہمیں ہم یہ خبر سننا چاہتے ہیں کہ the UK جو پاکستان میں جو ہائی کمیشنر ہے he has been summoned by the foreign office he has been summoned to meet the پرائیم سریف پاکستان کوئی نہیں ہے نا فاروق صاحب لیگلی ہم کیسے ہم کیسے سمن کر سکتے بریٹش ہائی کمیشنر اوکے لیگلی اگر نہیں ہے تو اوکے ہائی کمیشنر یہ تمام میڈلیس کے ہائی کمیشنر جو ایمبیسٹرز ہیں امریکن ایمبیسٹر ویسے تو ہر دوسرے دن پرائیم سریف اور آرمی چیف کو مل رہے ہوتے ہیں میں سبتہ ان کو بلایا جائے and a protest بھی لوجت at the state to state level یہ نہیں ہے کہ جناب ہائی کمیشنر لنڈر کو لکھتیا کہ جی وہ آگے وہ ہوم آفیس کو لکھے اور نواز شریف کو واپس لے کے آج تو وہاں پہ ان کی اشتاری ہونے کے وہ تمام جو ہیں نوٹسز کچھ اخبارات میں چھپ بھی گئے یہاں کی اخبارات میں بھی 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 بڑے اخبارات کے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جن کا ایک ملٹری ڈیپلومسی میں خاص کردار ہمیشہ رہا ہے they should also now move on a war footing get نواز شریف back talk to the British government کہ جناب اگر آپ ہمارے خیر کھا ہیں آپ ہمارے دوست ہیں we want you to send this fugitive back to Pakistan اور یہ پرامشور پاکستان کو بھی کرنا چاہیے